اسلام علیکم آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی ٹپس اور ٹکس کے بارے میں جن کو فالو کر کے آپ کی ایم ڈی کیٹ کی تیاری نیکس لیول تک جا سکتی ہے سب سے پہلی چیز جو کسی سٹیج آف ایم ڈی کیٹ پر آپ کو کرنی چاہیے that is your self assessment اب self assessment سے کیا مراد ہے self assessment سے یہ مراد ہے کہ آپ کو ہر سٹیج پر یہ بتاؤ کہ آپ کی تیاری کتنی ہوئی ہے آپ کے weak points کون سے ہیں آپ کے strong points کون سے ہیں کون سے ایسے areas ہیں جہاں پہ آپ کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ mistakes کیا کرتے ہیں ہم لوگ کافی لوگوں نے ملکے ایک schedule بنایا ہوتا ہے ہم اسی سیم schedule کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے schedule میں set ہوتا ہے کہ میں نے bio کو اتنا time دینا ہے میں نے physics کو اتنا time دینا ہے chemistry کو اتنا time دینا ہے انگلیس کو اتنا time دینا ہے بلکہ سب subjects کا ہم نے divide گیا ہوتا ہے یہ سوچے بغیار کہ میرا weak point کون سے ہے میرا strong point کون سے ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب کسی کے ساتھ schedule بنایا ہے اس کی chemistry زیادہ اچھی ہے اس کی bio زیادہ اچھی ہے آپ ہی ہو سکتا ہے آپ کی physics زیادہ اچھی ہے آپ کی chemistry weak ہے اگر آپ اس کے schedule کو فالو کریں گے یا ایک بنے بنائے ایک لکیر کے فقیر بنیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے جو strong points ہیں ان پہ بھی آپ اتنا time دے رہے ہیں آپ کے جو weak points ہیں اس پہ بھی اتنا time دے رہے ہیں حالانکہ جو آپ کا weak area ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ زیادہ میند کریں تو سب سے پہلے اپنی تیاری کو assess کریں کہ آپ کی تیاری آپ کی stage پہ کھڑے ہو آپ اتنے لوگوں کے ساتھ complete کریں آپ کے weak points کون سے ہیں آپ کے strong points کون سے ہیں اگر آپ کے کچھ weak points آ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کو آپ اور time دیں بجائے اس کے کہ آپ سارے سپیکٹ کو دوبارہ same time divide کریں same چیزیں اس طریقے کے ساتھ same چیزوں کو لے کے چلیں تو اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی stage پہ کھڑے ہو چاہیے آپ کے 10 دن رہتے ہو چاہیے آپ کا week رہتا ہو چاہیے آپ کے 3 دن رہتے ہو چاہیے آپ کا 1 دن رہتا ہو تو آپ نے اپنی تیاری کو assess کرنا ہوتا ہے دوسری بات end of a days میں آ کے ہم لوگ ایک mistake کر رہے ہوتے ہیں سب students کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے پی ٹی پی پڑھی تھی کچھ chapters ہم نے فیڈرل سے بڑھے تھے at the end آ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تو فیڈرل پوری پڑھی ہے میں نے فلان بورڈ کی بک پڑھی ہے میں نے فلان بورڈ کی بک پڑھی ہے تو ہم لوگ mistake کیا کرتے ہیں ہم لوگ end of a 10 days یا 7 days میں آ کے کچھ نئی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں new materials جو ہمارے لئے بلکل ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ mistake نہیں کرنی جو چیزیں آپ نے first 3 month میں اچھے طریقے سے کی ہیں آپ نے اپنی بک کی ہے آپ نے چاہے preparation بک سے تیاری گئے جیسے بھی کی تو stick to your plans آپ انہی چیزوں کو maximum revise کریں جب آپ end of a days میں آ کے نئی نئی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لئے وہ feasible نہیں ہوتا کہ آپ اتنی نئی چیزوں کو بھی cover کریں اور آپ کا پچھلا schedule بھی cover ہو تو اس طریقے سے آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو revise کرنے والدیتی وہ بھی رہ جاتی ہیں آپ کے concepts میں زید ویک ہو جاتے ہیں تیسری بات annual days میں آ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی نام بک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ FLPs پہ آ جاتے ہیں اچھی بات ہے FLPs solve کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب کچھ شروعنٹس کا plan کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید جو اکیڈمیز کے FLPs آ رہے ہیں اگر ان کو میں رٹا مار لوں اکیڈمیز کی بکس کو اگر میں رٹا مار لوں تو چاہیے اگر میں بکنا بھی پڑھو تو میرا clear ہو جائے گا نہیں آپ نے mcqs کو رٹا نہیں مارنا ہوتا آپ نے اپنا concept clear کرنا ہوتا ہے چاہے آپ دس ہزار mcqs بھی کر دیں اگر آپ کا اس کے بارے میں concept clear نہیں ہے تو آپ کبھی بھی mdcat کو اس نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی ایک چھوٹا بینک نہیں ہے mcqs بینک نہیں ہے جس میں سے آپ کے جو رٹے رٹا ہے mcqs ہے وہی آئیں گے تو اپنے concepts پہ برگ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے رٹے پہ کریں اس کے بعد ایک اور بادہ جاتی وہ ہوتی self confidence انیویلی ڈیز میں آکے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ flp solve کر رہے ہوتے ہیں ہمارے marks تھوڑے سے کم آئیں ہم دوسروں کے ساتھ compare کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تو میرے سے پانچ زیادہ آگے تو ہو سکتا ہے میرا admission نہیں ہوگا اس کا admission ہو جائے گا تو انیویلی ڈیز میں آکے جو comparison ہوتا ہے خود کی تیاری کو assess کرتے ہوتے کہ یار میں اگر اتنا پڑھوں یا میری اس پوائنٹ پر weakness آرہی میرے اتنے marks آرہے تو اس کی کیا reason ہے اس کو assess کریں اس کے علاوہ ایک بات اور ہوتی ہے کہ ہم لوگ جہاں جو mistakes ہوتی ہیں اس کو سیکھنے کے بجائے نہ ہم لوگ ان کو نیگٹیو میں ملے جاتے ہیں آپ خود سوچیں جو آپ کی یہاں پہ mistake ہو رہی ہے اور ایک آپ کی mistake ہو رہی ہے ام ڈی کے ٹیسٹ کے اندر جا کے تو بیٹر نہیں ہے آپ کی یہاں پہ mistake ہوئی آپ نے اس کو correct لیا تو always take mistakes as an open duty rather than اس کو کہ آپ اس سے آپ اپنا confidence کو خراب کریں تو اپنے آپ پہ confidence رکھیں ان چیزوں کو follow کریں annual days میں آکے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے maximum revision کرنی ہوتی ہے اور آپ نے جو رٹے والا سسٹم ہے یا practice اس کو تھوڑا کم کر کے آپ نے revision پیانا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ annual days میں آکے just practice پہ آجاتے ہیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں books کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے جو simple simple mcqs ہوتے ہیں وہ wrong ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو simple concept وہاں پہ نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ آپ نے just mcqs رٹے ہوتے ہیں تو annual days میں آکے کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ آکے اپنی practice کو sorry revision کو چھوڑ دو تو annual days میں آپ نے آکے کیا کرنا ہے کہ آپ نے maximum revision دینی ہے اور FLP ساتھ میں solve کرنا ہے اس کے علاوہ annual days میں آکے اس کا روین پلان ہے ایک ایڈمی یہ کراری تو میں ایک ایڈمی کو فاللو کروں یا میں اس چیزوں کو اس کے ساتھ compare کروں تو ایسا نہیں کرنا ہوتا اپنے annual days میں آکے اپنا خود کے ایک روین پلان بنانا ہوتا ہے for example اگر آپ کے پاس 10 دن بچے ہیں ہفتہ بچے ہیں جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس بچے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر ایک یا دو روینز دیں انڈولا بس اتنا شعال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی روینز دیں آپ کے پاس جو سب سے انڈولا ڈی ہے ایک ڈی آپ کے پاس ایسا ہو جس میں آپ نے پوری انڈ پر فورن انڈولا دینی ہو وہ تین چار دن ایسے بچا کے رکھیں جس دن آپ نے ایک ایک سبجاک کی روینز کرنی ہو اور اس سے پہلے آپ جیسے بھی اپنے schedule کو فاللو کریں اور اپنے جو اپنے ویک پوائنٹس پہ ورک کریں اس کے علاوہ جو آپ کی mistakes ہوئی ہیں آپ نے throughout the session یہ کرنا ہوتا ہے آپ کی mistakes ہو رہی ہوتی ان کو آپ نے کہیں پہ نوٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ایم سی کوئی نئی چیز پتا چلی آپ نے ایک special نوٹس پہنے رکھے ہوتے ہیں انوالی ڈی میں آکے ان mistakes کو ضرور پڑیں آپ جو یہاں پہ mistakes کر رہے ہوتے ہیں most probably یہی chance ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے بھی mistakes کریں تو اپنی mistakes کو روپیڈ نہیں کرنا ان mistakes سے لرن کرنا اور confidence اپنا بہار رکھنا اور کسی کے ساتھ اپنے آپ کو compare نہیں کرنا اگر آپ یہ ساری چیزیں انوالی ڈی میں